جی تو دوستو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے پاس سی پینل کا فائل منیجر کھلا ہوئے یہ جو سی پینل ہوتا ہے اس طرح آپ کے پاس سی پینل ہوگا ٹھیک ہے جب بھی آپ ہوسٹنگ پیکٹ پرچیز کریں گے تو آپ کو اس طرح کا سی پینل ملے گا جب آپ ڈومین پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو صرف اس طرح ایک ڈومین ملتی ہے یہ میرے پاس نیو ڈومین ہے اس پر بھی کام سٹارٹ کرنے لگاؤ یہ والی باز بلاغز ڈاٹ کام تو یہ والی آپ جب ڈومین پرچیز کرتے ہیں تو آپ کی ڈومین اس طرح سے نظر آتی ہے اس میں کوئی بھی ہوسٹنگ یا کوئی بھی فائل منیجر یا سی پینل وغیرہ نہیں ہوتا صرف آپ کو باز ڈومین ریجسٹرڈ ہو جاتی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کچھ ڈومین چال لی ہیں تو یہ والی ڈومین میں نے آج ہی پرچیز کی ہے تقریبا ٹوئنٹی ٹو کو ایکسپائر اور یہ فورت ففت اپریل کو آج ففت اپریل ہے تو یہ واری ڈومین کے ساتھ میں نے یہ بھی پرچیز کر لی اب جب آپ ڈومین پرچیز کر لیتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کو نظر آتا ہے صرف ڈومین میں کوئی ڈیڈا نہیں ہوتا صرف ڈومین کا نام پرچیز ہوتا ہے لیکن آپ کو سی پینل چاہیے اور آپ نے ای میل سیٹ اپ کرنے آپ کی فائلز جہاں پہ ویب سائٹ انسٹال ہونی ہے ورڈ پریس کا سیٹ اپ اور یہ سارا یہ چیزیں جو ہوسٹنگ پیکج کے اندر آتی ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ایک ہوسٹنگ پیکج ہے اس میں میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو ایک ایک ایکسٹرنل ڈومین جو ہے وہ ایڈ کرنے کے لیے آپ کو آپ کے کسی بھی سی پینل میں آپ جب ڈومین کے سیکشن میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سائٹ پملیشر ڈومین ایڈ آن ڈومین سب ڈومین ریلی آس اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا تو یہاں پہ ایڈ آن سے ڈومین میں جانا ہوتا ہے سب ڈومین ایک اور چیز ہوتی ہے ہمیں آپ کو جو نظر آ رہا ہے سب ڈومین سب ڈومین اسٹال کرنے کے لیے فار اکزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے میرے پاس یہ باز بلوگ ڈاٹ کام ہے تو یہاں پہ میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ فارم فارم ڈاٹ باز بلوگ ڈاٹ کام اس طرح کا جو یو آرل ہے وہ اسٹال کرنے کے لیے اس طرح کی ڈومین آپ اسٹال کرنے جاتے ہیں تو یہ پھر ایک سیپریٹ ویب سائٹ ہو جاتی ہے کمپلیٹلی یہ آپ کی مین روٹ ویب سائٹ ہو جاتی ہے اور فارم اس سے سا لگا دیں تو فارم ڈاٹ باز بلوگ ڈاٹ کام تو یہ آپ کی ایک 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 ایکسٹرنل ویب سائٹ ہو جاتی ہے اس پر ڈیفرنٹ کام ہوتے ہیں اس کا سیکشن یہاں پہ ہوتا ہے سب ڈومین کا سب ڈومین میں آپ جیسے فارم لکھتا ہوں میں یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھیں کچھ ڈومین آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ایکسٹن ڈومین سے میری وہ کام کرنی ہیں وہی آ رہی ہیں لیکن جو نئی ڈومین ہے وہ سامنے نہیں آ رہی گئی یہاں پہ دیکھیں تو میں نے پرچیز کی ہوئی ہے لیکن کیوں نہیں آ رہی میرے پیکنج میں تو اس کے لئے ہمیں ایڈ کرنا پڑتا ہے اس ڈومین کو ہوسٹنگ کے اندر ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو ڈومین کے سیکشن میں آنا ہوتا ہے اور یہاں پہ ایڈ آنس ڈومین پہ جانا ہوتا ہے اب یہاں پہ میں ڈومین کا نام انٹر کرتا ہوں باغ بلاغ ڈاٹ کام یہاں پہ آپ کچھ بھی ڈومین نیم انٹر کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے ڈومین نیم دینے یہاں پہ سب ڈومین جو بنیں گی اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ روٹ ڈریکٹری کے اندر جاتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ اگر پبلک ڈاٹ ایش ٹی ایمل میں تو یہاں پہ میرے پاس کچھ سائٹس آل دی ہیں جیسے ڈاٹ ایش ڈاٹ کام میں ہادیہ اسلام آئی ٹی شاہو یا جو بھی تو یہاں پہ ایک سپریٹ ان کا فلڈر یا ڈریکٹری بن کے آ جاتی ہے یہ جو نیچے ڈریکٹری نظر آ رہی ہے یہ میل روٹ کی ہوتی ہے اور یہ میرے پاس سب ڈومینز اسٹال ہے تو یہاں پہ بہت بلاغ کی جو ڈریکٹری بنانا جاتے ہیں تو اس کا جو نام رکھنے آپ نے وہ یہاں پہ آپ نے رکھنے ہیں جو بھی آپ چاہیں رکھ سکتے ہیں میں تو سیم ویب سائٹ کا رکھ دیتا ہوں تاکہ بعد میں یاد رہے گا تو میں create ftp ایکاؤنٹ بھی بنانے تو آپ یہاں پہ ftp ایکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں بعد میں ftp سے ایکسس کرنے کے لیے فائل اپلوڈنگ ڈاؤنلوڈنگ کے لیے مجھے نہیں چاہیے فیلان تو میں بعد میں بنانا لوں گا ایڈ آنس ڈومین پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈومین جو نا آپ کی ایڈ ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ کو کرنا ہے انسٹال اس ڈومین پر میں فاکس میں پر ورڈپریس انسٹال کرنا چاہا رہا ہوں تو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں پہلے آپ کو اس کو ریفریکش کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں بھی یہ ڈومین آ چکی ہے لیکن اس کے اندر ابھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے اور نہیں یہ ویب سائٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اب مجھے اس پر ورڈپریس انسٹال کرنی ہے تو ورڈپریس انسٹال کرنے کے لیے یا کوئی بھی یہاں پہ ٹول پڑے ہوئے ہیں یہ سارے ورڈپریس کے ساتھ جو ہے نا جتنے بھی یہ سکرپٹ پڑے ہوئے ہیں جوملہ پڑا ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایبینٹ کارٹ پڑا ہوئے ہیں پی ایش پی ایس ایم ایف اوپن ریل اسٹیٹ یہ سارے اس کے اندر جو ہے نا لراویل ہے ڈالفن ہے اس کے اندر یہ سی ایم ایسا ہوتے ہیں آپ کس سی ایم ایس کے طرق اپنی ویب سائٹ بنانا چاہ رہی ہیں سیپرینٹ پہ ہوتے ہیں اسے فارم کی ویب سائٹ بنانی ہے آپ نے تو یہاں پہ فارم پہ چلے جائیں ریل اسٹیٹ کی بنانی ہے تو ریل اسٹیٹ پہ چلے جائیں تو میں یویلی جانا یہ والا یوز کرتا ہوں ورڈپریس آپ باقی بھی جیک سکتے ہیں میں بھی کافی ان میں ٹرائی کرتا رہتا ہوں لیکن زیادہ سوٹیبل مجھے یہ ہی لگتا ہے کیونکہ اس میں مجھے کافی سارا ایکسپیریس بھی ہے اور اس میں کافی سارے فیچرز وغیرہ بھی مجھے ایزلی مل جاتے ہیں اور کچھ پلگ انز اور تیمز وغیرہ بھی میرے پاس پریمیم میں پڑے ہوئے ہیں تو میں ان کو یوز کر لیتا ہوں تو اب ویب سائٹ کو انسٹال کرنے کے لئے میں چلا جاتا ہوں ورڈپریس پہ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ورڈپریس کے اس طرح انسٹال کرتے ہیں اگر نہیں پتا آپ کو تو پچھلی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو میں دیکھ لیں کہ ورڈپریس کسی ویب سائٹ پر اس طرح انسٹال کرتے ہیں ورڈپریس کے اندر جاتے ہوئے آپ کو یہاں میں میری کافی ساری ڈومین نظر آ رہی ہیں ان ڈومین پر پہلے ورڈپریس انسٹال ہے اب میں نئی ڈومین پر اس پر بلوگز ڈاٹ کام پر کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں انسٹال ناؤ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ جانا اس کا ورڈپریس کا ورڈپریس کونس ہے تو لیٹس ورڈین آٹومیٹکلی یہاں پہ آ جاتا ہے فرس ٹاپ پہ تو اب بھی کوشش کیا کریں کہ لیٹس ورڈین ہی انسٹال کیا کریں اس کے بعد یہاں پہ یو ارل کی سیلیکشن آتی ہے یو ارل سیلیکشن میں یہاں پہ هٹوٹی پی ہے هٹوٹی پی ایس ہے هٹوٹی پی ووو اگر یہی چسل ESThhh ہے ، پرچھれたenin پر ا�� کسگرار سے پر اگر مجھے کچھ جو ڈمیان ویسے پر دیکھیں ہؤام ڈام تو ہے وہ Linkedl کو کسی تو یہاں پہ تو میرے پاس الڈی انسٹال لیں تو یہاں پہ کوئی ایرر نہیں دے رہی ہیں لیکن اگر آپ دوسری کسی اس پہ جاتے ہیں آپ دوسری براؤزر پہ یا کوئی دوسرا بندہ اوپن کر کے دیکھے گا تو اس کو یہاں پہ نہ ایرر مل جاتے ہیں لیکن یہ ڈومین بہت ڈینجرس ہو سکتی ہے اگر آپ اس میں ایس 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 ایل بہت ایمپورٹر ہوتا ہے کسی بھی سائٹ کے لیے تو ایس ایس ایل ڈیپینڈ کرتے ہیں ایس ٹی پی ایس پہ آپ کا ج دے رہا ہے آپ کو ڈومین ریجسٹر آر جو ہے اگر آپ کو اسρη مندہ ایس ایل فری میں تو وہ یہاں پہ آ اٹومیٹکلی ایڈ ہوجاتا ہے یہ لاکب organize تھی ہے اور جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا وہ فری میں نہیں دے رہا تو پھر آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے اس سے یا پھر ثر ٹھرڈ پارٹی سے لینا پڑتا ہے وہ خیر دوسرا ٹاپی件 بہر میں بعد میں جگہ بھی ویڈیو بناؤں گا کے اسٹری وڈیو مل آس کرنے یا پھر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ اگر مجھے کروانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی میرے فائیور کی گیک بنی ہوئی ہے میں اس پہ لوگوں کو انسٹال کر کے دیتا ہوں اور اس کے چارجز بھی لیتا ہوں تو لائف ٹائم کے لیے وان ٹائم چارجز لیتے ہیں کوئی بھی فیس نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کسی ریجسٹرار سے لیتے ہیں تو وہ منتل یا سلانہ کے حساب سے فیس لیتے ہیں آپ سے پر ڈومین کا تو یہاں پہ میرے گانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ڈومین کو دیکھتے ہیں تو پھر ڈومین کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا کریں اور یہاں پہ اب میں ڈومین کو سلیکٹ کر لیتا ہوں کونسی ڈومین ہے یہاں پہ ایڈ ڈومین کرنے کے بعد ہی یہاں پہ مجھے باز بلاؤز کیجئے ایڈ ڈومین مل رہی ہے آدھر وائز یہاں پہ نہیں آ رہی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیم ڈریکٹری اسی نام کی رکھنی ہے تو یہاں پہ ڈریکٹری ڈریکٹری سے مراد یہی کہاں پہ انسٹال ہونا چاہیے تو یہ میرے پہ ڈریکٹری بنی ہے اسی نام کی اب یہاں پہ میں کچھ بھی یوزر نیم وغیرہ رکھ دیتا ہوں پاسفورٹ رکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ یوزر نیم وغیرہ رکھ دیں ٹھیک ہے پاسفورٹ رکھ دیں ایڈمن پاسفورٹ جو ڈیشبورٹ کو ایکسس کرے گا اور یہاں پہ ایڈمن ڈاٹ باز بلاؤگز ڈاٹ کام یہ آپ کوئی بھی ای میلہ ڈیس وغیرہ سے سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ باز بلاؤگ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ تھی مگرہ سلیکشن کرنے کے بعد انسٹال کے بٹن پہ کلک کرنے جی تو ہماری ورڈ پریس جو نو وہ کمپلیٹلی انسٹال ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ کی جو ڈومین ہے وہ انسٹال ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ کا ڈیٹا بھی پھر ہونا شروع ہو جائے اس کے بعد آپ نے اپنے ویڈ سائیڈ پر کام کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ